بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دو سال پہلے میں نے جو سفر شروع کیا تھا اب اللہ کا شکر ہے کہ ہر ڈاکٹر ہر کسلٹن امریکہ میں خاص کر اس کو صحیح کان رہے اور بے تہاشا سٹڈیز آ رہی ہیں یہ ڈاکٹر نادر علی ہیں پہلے بھی ان کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے انہوں نے یہ پانچ پلر انہوں نے لیکچر دیا ہے پچھلے میں نے وہی باتیں ایک چیز اس میں نہیں ہے اسے میں نے کہا آپ کو بتا دوں فاسٹنگ ہے ہم جانتے ہیں لو کاربارڈے ڈائٹ ہائی فیٹ ان کے چینل کا نام ہی ایٹ اونلی فیٹ ہے کلوری کرسٹکشن یہ ایک نئی چیز ہے اور یہ بہت پرانی ہے لیکن آپ بھی انہوں نے پھر ثابت کی اور مومنٹ ایکسرسائز اور سلیپ تو آئے ذرا یہ ڈیٹیئر میں میں بتاتا ہوں آپ کو سب سے پہلے پلر کا سب سے سٹرانگ ٹول جیسے میں بھی بتاتا آ رہا ہوں فاسٹنگ ہے روزہ رکھنا اگر آپ ڈرائی فاسٹنگ جیسے روزہ ہے رمضان وہ تو بہت آئیڈیل ہے وہ وارٹر فاسٹ جس میں ہم پانی چاہے پی سکتے ہیں اس سے تین گناہ زیادہ سٹرانگ اگر یہ آپ دس گھنٹے رکھیں گے تو تیس گھنٹے وارٹر فاسٹ کے برابر ہے ہمارا روزہ دوسرا لو کارب ڈائٹ ہے وہ آپ کو پتا ہے ہائی کارب ڈائٹ سب یہی ہے پوری دنیا میں یہ چھا گیا بھی کوئی ڈاکٹر باہر تو اس سے اختلاف نہیں کر رہا ہمارے یہاں بھی کوئی مان نہیں رہا بلکل یہ کریئے ہے تیسری چیز ہے کلوریس سکشن آج اس کے بارے میں میں ٹیل میں بات کروں گا ایکسرسائز مومنٹ سب کو پتا ہے اور سلیپ یہ چار اور پانچویں چیز ہیں چار چیز ہیں تو آپ ہر لیکچر میں سنتے رہے ہوں گے میرے سے یہ پانچویں چیز ہے کلوریس سکشن اس کے بارے میں آج میں ڈیٹیر میں بات کروں گا فاسٹنگ کے فیدے بیتاش ہیں کہنے کے ضرورت کوئی نہیں ہے اس لیے سب سے پہلے ایک میدہ چھوٹا ہوتا ہے آپ کی بھوک ختم ہو جاتی ہے انسولین نہیں چاہ جاتی ہے انسولین سنسٹیفٹی بڑھ جاتی ہے انسولین سٹس ختم ہو جاتا ہے شگر کنٹول ہوتی ہے برڈ پرشور کنٹول ہوتی ہے اور یہ ہارمون ہے بھوک خوالی ہنگر ہارمون وہ کم ہو جاتا ہے تو سب سے زیادہ پرانے وقتوں میں تو کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا شکار ہے کب کھانا ملے نہ ملے تو زیادہ تر فاسٹنگ رہتی تھی اس لیے وہ فیڈ برک ہسپتالوں کی ڈاکٹروں کے ضرورت میں نہیں تھی ان کو اور موسٹ ہی وہ پانی پی لیتے تھے یہاں کو جب کچھ بھی کھانا نہیں ملتا تھا تو پھر وہ فروٹ یا سبزیاں کھاتے تھے یہ پرانے ہے اب اس کے بارے میں یہ جو کھانے کے بارے میں جو سارے اس بات پ ہیں کہ جو نیا سسٹم آیا ہے پچاس سال پہلے انہوں نے کھانے ایسے بنائی ہیں کہ وہ ایڈکشن کاز کرتے ہیں عادی کر دیتے ہیں جیسے اب ہیرو ہیں ہیں یا شراب ہیں یا سگرٹ آپ چھوڑ نہیں سکتے یہ ان کا کیمیکل ہے اس پہ ایسے کیمیکل ڈالتے ہیں سارے اس پہ اگری ہیں کہ یہ کھانے کاز کرتے ہیں دوسرا بھی اس کا فیدہ یہ ہے کہ ابھی کھانا فری ہے ابھی گھر میں فری جائے چوبیس گنٹے پہلے اس لیے بیماریوں کا زیادہ رہی ہے بار بار کھانا اور شوگر انجیرنگ کر دی گئی ہے ایڈکشن جیم او فوڈ آ گیا ہے اور سارا لوڈ ایڈکلچر پہ سپری بہت زیادہ ہیں ٹاکسک ہے ساری باتیں میں بتاتا رہا ہوں تو دوسرا لو کارپ ڈائٹ ہے وہ آپ کو پتا یہ لیکچر ہے ان میں آپ کو مل جائے گی ساری کیٹو ڈائٹ کو لو کارپ کہتے ہیں آج کال وہ ایک ہی چیز ہے دوسرا کلورک رسکشن کہ جتنا آپ کو بھوک ہے اس کا یہ اگر کاش انہوں نے حدیثیں پڑی ہوتی انہوں نے ہمارے سینٹس نے تو ایسے چونس پہلے ان کو پتا تھا ضرور پاک نے بھی یہ فرمایا تھا کہ میدے کے تین حصے ہیں ایک کھانے کے لیے ایک پانی کے لیے اور ایک سانس لینے کے لیے تو دو حصے کھاؤ گے ایک حصے آپ خالی چھوڑے گے وہی کہتے ہیں کہ تھرٹی پرسنٹ آپ نے میدے کو خالی چھوڑنا ہے کم کھانا ہے بھوک سے سیکنڈ ورڈ ورڈ میں اس کا تجربہ ہوا کہ جب فوڈ شارٹ ہو گیا کم تھا تو بیس سے تیس پرسنٹ خوراک کم دی گئی وہی جاپان میں ہوا اور اس کا کیا ف پرسنٹ کلوری کم کی گئی اور وہ ایک سائز کرتے ہیں ان کی لائف سٹیل ایسے تو انہوں نے دیکھا کہ سینچیرین کہتے ہیں جو لوگ سو ساتھ سے اوپر ہیں وہ سب سے زیادہ جاپان میں وہ ستائیس ہزار بنتے ہیں جن کی عمر سو ساتھ سے زیادہ ہے اور ہیلڈی ہیں یہ ساری سٹڈیز ہیں یہ ریفرنس ہیں سارے اکیناوائی افیکٹ کہتے ہیں اس کو یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹیل میں اسے یہی بتایا ہے اس کے فیدے بتائیں کہ ستر پرسنٹ کا ہے مطبع جتنی ب بھی ہے ون تھڑ ہو تو آپ اٹھ جائیں اس کا یہ ڈیٹیل میں اس کے ساری باتیں ہیں اسے ویڈ کم ہو جائے گا شگر کنٹر ہو جائے گی ٹریک سائیڈ لو ہو جائیں گے بی پی لو ہو جائے گا دل کے اٹیک کم ہو جائے گا اور ایک رین ہارمون ہے ایک یہ بھوک لگاتا ہے یہ بھی کم ہو جائے گا سارا تو چوتھے نمبر پہ مو ایکسرسائز ہے یہ بھی میں نے بہترشہ ویڈیو بنائی ہیں اس کے تین ایکسائزز ہیں تینوں کرنی ہیں ایک تو کہتے ہیں دس ہزار قدم ڈیلی چ چلیں آپ واگ کریں ایسا چلیں تھوڑا سا تیزے چلیں جیسے بھی ہے صبح آشان چوبیس گھنٹے ملا آکے پھر ایچ آئی آئی ٹی ہائی انٹینسٹی انٹرول ٹریننگ یہ جو میں بتا چکا ہوں یہ لیکشنوں مل جائے گا آپ کو یہ نمبر دی ہوئے میں نے آٹھ نمبر میں سب میں ہے یہ ایک سے دو منٹ تین دفعہ ہفتے میں کریں اور ویڈ ٹریننگ سب سے زیادہ زور اس پہ میں دے رہا ہوں آج کار ہفتے میں دو دفعہ تین دن بیس بیس پچی پچی من کر لیں آپ نے صرف صحت رہنے کے لیے یہ میں جتنے لیکچر رہوں میری بڈی بیڈنے کا لیکچر بھی آیا تھا وہ فٹ رہنے کے لیے تھا وہ آپ نے کنٹیسٹ میں مقابلے کے لیے میرا کوئی لیکچر نہیں ہے اور یہ دوسرا بات یاد اکنا میرے سارے لیکچر کیٹو ڈائیٹ کیٹو والوں کے لیے ہیں عام بندہ اس میں سے ایک چیز دے لے گا ہم گی کھا لیں گا رہے ہیں تو وہ نقصان اٹھائے گا آپ دو روٹیاں کھا رہے ہو بریننگ سطح پر گی کھا رہے ہو دیس بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کو بنایا ہے اس کے اندر سکیڈیا ریدم ہوتا ہے کہ کتنے بجے سونا ہے کس ٹیم کھانا اچھا عظم ہوگا کس ٹیم کھائیں اس کے بارے میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ نو سر نو دس بسے لے کے صبح چار پانچ بجے تک سونے کا یہ ٹیم ہے اس ٹیم گروتھ ہارمون آتا ہے برین رپیر ہوتا ہے باڑی رپیر ہوتا ہے ساری چیزیں آپ کی جو ہے نا آور آر ہو جاتی ہیں ایک سم کا تو بیس ٹیم یہ جو لیٹ ساٹھ سال میں لوگوں نے دیکھ لیا ہے صرف تباہی آئی ہے اس میں بیماری آئی ہے کوئی فیدہ نہیں آیا اس میں اس لیے نیچر کے ساتھ چلیں سورہ سورہ نکلے اٹھیں سورہ غروب ہو اسے پہلے کھا پی کے فارغ ہو جائیں اس کے بعد عشاء پڑھ کے سو جائیں یہی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ عشاء کے بعد جاگنا نہیں ہے اور فجر کے بعد سونا نہیں ہے آپ نے اسی کو آپ پوری دنیا مان رہی ہے پھر آپ نے سونے سے پہلے چار گھنٹے پہلے تین گھ گھنٹے پہلے ضرور کھانا ہے جب دس بجے کھا ہے تو پانچ چھے بجے کھا لیں سب سے زیادہ یہی ہے اور پھر سونے سے پہلے تین چار گھنٹے پہلے تمام فون کمپیوٹر ٹی وی سب بند کر دیں یہ نیند میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہ دیکھیں نا یہ اس کو بلو لائٹ ایفیکٹ کہتے ہیں بہت نقصان دے ہیں اس کا توڑ آج کل یہ بتا رہے ہیں کہ کمرہ تو یہ تو ڈار کو اندھیرہ ہو یا ریڈ بلب جلا لیا آپ اس میں اس کا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے ایف پینے تک اٹھنا نہ پڑے نیند ڈسٹرپ نہ ہو کمرہ تھنڈا ہونا چاہیے جتنا تھنڈا ہوگا اتنی اچھی نیند آئے گی آپ کو اب یہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ہمارا ایک سپر ہیرو آج کل ٹام کروز اس نے ان پانچوں چیزوں میں عمل کیا ہے سارا یہ اس کی فوٹو دیکھیں آپ ٹوئنٹی نائن یئر ایج یہ اس کے ساتھ ہیروین تھی نینٹی ڈسکس میں یہ اب اس کی فوٹو ابھی ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو کی یہ ساٹھ سال کا ہے اور وہ دیکھیں وہ ایک س تائز اس پہ عمل نہیں کر رہی تھی اس کی جسم دیکھیں یہ اس کے ساری ویڈیوز ہیں اس پہ بہت بحث ہو رہی ہے اس کی ڈائیٹ چارٹ ہے سارا مجھے کسی نے ڈیمان کیا تک شیئر کریں یہ دیکھیں یہ اس کی نارم ریکویرمنٹ ڈائیٹ تین ہزار کلو ہے یہ بارہ سا کلوش ڈیلی کھا رہا ہے اور لو کارب ڈائیٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ سپلیمنٹ ہے اومیگا تھری لے رہے لینے چاہیے ویٹیمان بی ٹوال بے رہے ویٹیمان دی ل ختم ہو گئی ہیں خاص کر مگنیشیم پوٹاشیم سالٹ کوئی خادوں میں نہیں ڈال رہا ہے مہنگی ہیں اس لیے یہ وہاں بھی لینے پڑے گی یہاں بھی لوگوں کو لینے پڑے گی بھی خام خواہ یہ دیکھیں جوگنگ کرتا ہے ہائیکنگ کرتا ہے فینسنگ کرتا ہے کافی ایکسائزیں گئے اس کے ساری ٹیل آگے مل جائے گی آپ کو ویڈیو کا لنک ہے یہ بڈی بیلڈنگ ہے اس کی ہفتے میں تین دن ایک دن آرم کے کرتا ہے ایک دن چسٹ کے کرتا ہے ایک دن ل دی دی ہیں ڈیمانڈ کی رہے تین سیٹ لگاتا ہے دیس ریپٹیشن یہ آہم ری فرنسل لیکچر کا اس کو دوبارہ سن لیں وہی باتیں ہیں اسی دائف ٹیل کو اپنائیں تاکہ آپ بغیر ڈرگ ڈاکٹر اور بیماریوں سے بچے رہیں اچھا جی اللہ حافظ